سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں شہر انتیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں نولیش شیخ بخفر نصر بادشاہ شروعات میں نہائیت ہی نیک بخت اور صالح تھا حضرت زکریہ علیہ السلام ویحیی علیہ السلام کی بہت ہی اطاعت پرتا تھا اتفاق اس نے ایک عورت سے نکاح کیا جس کے ہمراہ ایک لڑکی نہائیت حسین و جمیل پہلے شوہر سے تھی جب وہ لڑکی بالی ہو گئی تو بادشاہ اس کی بہار حسن دیکھتر فرقتہ و دیوانہ ہو گیا اس کی ماں کو پیغام دیا وہ ماں بہت خوش ہوئی مگر دل میں اندیشہ کیا کہ بادشاہ پیغمبروں کا متی افرمان ہے یعنی کہ فرما بردار ہے اور نکاح اللہ کی پیغمبر کی شریعت کے خلاف ہے وہ کیوں اس کام کی اجازت دے گی اس لیے بادشاہ نے کہا کہ تو اس کا مہر ادا نہ کر سکو گی اس نے بادشاہ نے دریافت کیا کہ کتنا مہر ہے جو کچھ کہو میں دوگا عورت نے کہا اس کا مہر تمہارے دونوں پیغمبروں کا سر ہے اگر تم یہ مہر ادا کر سکو تو لڑکی حاضر ہے ورنہ اس کا نام مت لو بادشاہ نے کہا یہ پیغمبر ہمارے دشمن نہیں بلکہ ہمارے خیر خواہ اور دعا گو ہے ان کو بے جرم گناہ قتل کرنا ظلم عظیم ہے اس کے سوا کچھ مانگو جو مہر کہو مجھے منظور ہے اس نے کہا اس کے سوا کوئی مہر نہیں ہے بادشاہ نے ہوائے نفسانی سے مغلوب ہو کر فوج کو حکم دیا کہ دونوں بے گناہوں کا سر کاٹ کر لاؤ حکم کے مطابق جب سپاہیوں نے جا کر اول حضرت یحیٰ علیہ السلام کو بیت المقدس میں قتل کیا اور حضرت زکریہ علیہ السلام یہ حال دیکھ کر جنگل کے طرف بھاگ نکلے فوج پیچھے ہوئی اور شیطان نے ان کی رہنمائی کی جب سپاہیوں نے آ دبایا اور گھیر لیا تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے ایک درخت سے التجا کی کہ مجھ کو اس وقت پناہ دے وہ درخت فٹ گیا یہ اس کے اندر سما گئے وہ پھر بند ہو گیا لیکن کچھ کپڑا حضرت زکریہ علیہ السلام کا باہر رہ گیا فوج سوچ میں پڑ گئی کہ کہاں دائب ہو گئے شیطان نے نشان دیا کہ اس درخت کے اندر ہے اور یہ کپڑا ان کے موجود ہونے کی علامت ہے پھر شیطان نے آرہ کی ترقیب بطلائی درخت چیڑا گیا جب نوبت آرہ کی سر تک پہنچی تو حضرت یحیٰ علیہ السلام نے سسکی بھری حکم الہی نازل ہوا اگر اوف کرو گے تو پیغمبری سے خارج کر دیے جاؤ گے تم نے غیر سے کیوں پناہ مانگی اگر ہم سے التجا کرتی تو کیا ہم پناہ نہیں دے سکتے تھی اب اس کا مزا چکھو اور چپ سر پر آرہ چلنے دو گرس کے سر سے پاؤں تک جسم چیرا گیا اور حضرت زکریہ علیہ السلام نے دم نہ مارا جب دونوں پیغمبر اس بے دردی سے قتل ہوئے تو گذب الہی نازل ہوا دن تاریخ ہو گیا ایک بادشاہ فوج خوار لے کر چڑا اور اس شہر کے باشندوں کو گرفتار کر لیا حضرت یحیٰ علیہ السلام کا خون بند نہ ہوتا تھا جب قبر میں رکھتے تھے تو قبر خون سے لبریز ہو جاتی تھی بادشاہ کی لشکن نے قسم کھائی کہ جب تا خون بند نہ ہوگا میں قتلے سے باز نہ رہو گا ہزارہ آدمی یہ قتل کر دیئے لیکن خون بند نہ ہوا اس وقت ایک شخص حضرت یحیٰ کے لاش پر آیا اور کہا کہ تم پیغمبر ہو یا ظالم ایک خون کے بدلے میں ہزار آدمی قتل ہو چکے اب کیا سارے جہان کو قتل کراؤ گے اتنا کہنا تھا کہ خون بند ہو گیا اور ناظرین حضرت یحیٰ علیہ السلام کی قبر دمشقی جامعی مسجد میں موجود ہے حاصل سبق گرز اس بیان سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی جائیں جب ایک نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے آرے سے چروا دیا تو ہمارے حیثیت کیا ہے چنانچہ اس لیے اس واقعی سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ نہ تو کبھی کسی پر کوئی ظلم کرے اور نہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین ویڈیو کیسا لگا کومنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھ دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ چاہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مردہ عورت کے دل چسر وغا کیا سننے کو تو آپ جو سکرین پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہاں پر آپ کلک کر سکتے ہیں السلام علیکم خدا حافظ